بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اپریل بروزفتہ ہم بات کریں گے سپریم کھوڑا پاکستان کے جج جسٹس کازی فائزہ صاحب نے تفصیلی نوٹ لکھا ہے اور یہ وہ تاریخی کیس ہے جس میں انٹیرام آرڈر کا اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے اور پہلے بھی جو انٹیرام آرڈر تھا وہ تیس حفات کے قریب تھا اور اب اختلافی نوٹ بھی لکھا گیا ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو آہ کیا گیا ہے ڈسکس کیا گیا ہے اور ساتھ ایک خط لک کھا گیا ہے کازی فائزہ صاحب کی جانب سے اور اس خط میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو چھے رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ چھے رکنی بینچ کا فیصلہ آہ جس آہ ریجسٹار نے اس کیس کو آہ فکس کیا ہے یا بینچ میں وہ کیس فکس کیا ہے وہ ریجسٹار کو اس دن عودے سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا تو وہ کیسے آہ کیس کو فکس کر سکتا ہے تو اس بنیاد پر چونکہ ریجسٹار غیر آئینی طور پر اور قانونی طور پر بیٹھا تھا تو وہ بینچ بھی غیر قانونی بنا اور اس کا فیصلہ بھی غیر قانونی ہے ایک جج سنگل جج چھے رکنی بینچ کو غیر قانونی کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں اور سپرین گوڑا پاکستان میں ایسا ایسا انوکھا کام ہو رہا ہے ایسا ایسا انوکھا کام ہو رہا ہے کہ آپ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پھر چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب کے پاس قاضی فائزہ صاحب کا مستقبل پہنچ گیا ہے وہ درخواست جو قاضی فائزہ صاحب کا مستقبل ڈیسائیڈ کرے گی وہ چیف جسٹس آپ پاک پاکستان چیمبر میں اس کو اوپر سماعت کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سپریم گوڑا پاکستان میں جو قاضی فائزہ صاحب کی جانب سے حافظ قرآن کیس تھا اس میں جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قاضی فائزہ صاحب نے تحریر کیا یہ حافظ قرآن کے بیس اضافی نمبروں کے کیس میں تفصیلی نوٹ تھا جو جاری کیا گیا اور اس میں جو یہ فی فیصلہ سپریم گوڑا پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جاری کیا گیا جس کو بعد میں ہٹا دیا گیا اپنے فیصلے میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ متقبرانہ عامریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرے عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے آپ الفاظ سنیے متقبرانہ عامریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرے عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے فیصلے میں لکھا کہ آج خود نوٹس نمبر چار بٹا دوہزار بائیس میں انتیس مارچ کا حکم چار اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا فیصلے میں کہا گیا کہ عشرت علی وفاقی حکومت کے ملازم ہے ان کو ڈیپوٹیشن پر بطور ریجسٹار سپریم کورٹ بھیجا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ تین اپریل کو وفاقی حکومت نے بزریہ نوٹفیکیشن عشرت علی کو واپس بلا لیا اور فوری اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو ریپورٹ کرنے کا حکم دیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ عشرت علی نے وفاقی حکومت کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا چار اپریل کو عشرت علی نے خود غلط طور پر ریجسٹار ظاہر کیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین عدالتوں کو اختیار سمات بھی دیتا ہے اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے بااختیار بھی کرتا ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ غیر موجود اختیار سمات استعمال کیا جائے تو اس سے آئین کے مطابق عمل کرنے کے حلف کی خلاورزی ہوتی ہے جیج نے اپنے نوٹ میں کہا کہ آئین بینچ یا ججوں کو یہ اختیار سمات نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ مقدمہ نمبر چار کی سمات کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی اب جب ایک سپریم کورٹ کا جیج ایک معزز بینچ کو نام نہاد بینچ کہہ دے تو پھر اس کے بعد اور اس نے آگے چیف جسٹس بھی بننا ہے تو سوالات اٹھیں گے لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حصیت حاصل نہیں تھی تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ چار اپریل دوہزار تیس کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلا سکتا اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے جسٹس قاضی فائیسہ نے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ اس کو چار اپریل کا نوٹ کہا جائے گا عشرہ تعلی نے چار اپریل کو اپنے دستخد سے لارجر بینچ بنائے سماعت دو بجے مقرر کرنے کی فیرست جاری کی تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا آپ مجھے کوئی بتائے کہ انتیس مارچ کو آپ نے یہ فیصلہ جاری کیا قاضی فائیسہ صاحب نے وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے فیصلہ ہے جب سپریم کورٹ پاکستان میں وہ کیس پینڈنگ تھا اور قاضی فائیسہ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا جسٹس امینو دین خان صاحب کے ساتھ مل کے اور جسٹس شاہد وحید نے اس کے اوپر اتراز کی اور اختلاف کیا تو جس بنیاد پر پھر جسٹس امینو دین خان اس بینچ سے علیدہ ہو گئے تھے اب اس انتیس مارچ کے فیصلے کا وہ انٹیرام آرڈر تھا اس کو آگے نئے بینچ میں مقرر کر کے اس کو ڈسپوز آف کر دیا چار اپریل کو اب اگلی بات سنیں جو یہ قاضی فائیسہ صاحب نوٹ لکھ رہے ہیں یہ انتیس مارچ کے انٹیرام آرڈر کا اختلافی نوٹ ہے جو تفصیلی نوٹ اس وقت بھی تفصیلی دیا تھا اب مزید تفصیلی اس میں دیا اچھا آپ انتیس مارچ کے فیصلے کا جو اس دن کا آپ کا فیصلہ تھا اس کا نوٹ تفصیلی لکھ رہے ہیں ڈسکس آپ اس میں چار اپریل کا فیصلہ کر رہے ہیں کس قانون کے تحت کیا آپ اپنے نوٹ میں یا اپنے جو تفصیلی نوٹ ہے اس میں آپ اپنی حدود کر سکتے ہیں آپ انتیس مارچ تک جو چیزیں تھیں جو حالات تھے جو انوائرمنٹ تھا جو سرکمسٹرانسز تھے آپ تو اس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ اس کیس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے پہلے کیس تھا پی ایم ڈی سی کے بیس نمبر کے حافظ قرآن کو جو نمبر ملنے تھے اس کیس کو آپ نے وہاں چھوڑ گئے آپ پہنچ گئے چیف جسٹس کے اختیارات کے پاس آپ پہنچ گئے ریجسٹار سپریم کورٹ کے خلاف آپ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں بینچ فکسنگ کے معاملات پر چلیں سمجھ آتی ہے آپ کے انہی وجہ سے چھے رکنی بینچ بنا اور آپ کا جو پورا کیس تھا اس کو اڑا دیا پھر آپ انتیس مارچ کا تفصیلی فیصلہ لکھتے ہوئے چار اپریل کو کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور سپریم کورٹ پاکستان میں چل گیا رہا ہے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر لارڈر بینچ تشکیل دیا گیا سپریم کورٹ نجاج نے اپنے نوٹ میں کہا کہ دس اپریل انیس سو تیتر کو آئین کو آئین کو قومی اسمبلی کے دو سو میں سے ایک سو چانوے ارکان کے اتفاق کے راہے سے منظور کیا گیا تھا انہوں نے درج کیا کہ آئین کی منظوری کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا تھا یہ دستاویز ہی ہے جس نے وفاق کو بہم جوڑے رکھا ہے جسٹس فازیسہ نے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ آئین کا استناد اور اس کی پائداری کا انصار جمہوری بنیادوں پر ہے انہوں نے نوٹ میں مثال دی کہ فرض کریں سپریم کورٹ کسی قتل کا مقدمہ خود سننے کا فیصلہ کر لیتی ہے پھر سپریم کورٹ اس ملزم کو سزا دے دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے عدالت عظمہ کی جانب سے اس اقدام کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ نہ تو آئین اور نہ ہی قانون نے سپریم کورٹ کو فوجداری مقدمہ چلانے کا اختیار سمات دیا ہے یہ مقدمہ کوئی سیشن جد چلا سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں سے دو درجے نیچے ہے تفصیلی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا فیملی کورٹ کا کوئی جج آئیلی قانون کا متعلق اگر امور کا فیصلہ کر سکتا ہے یہ اختیار سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے اسی طرح جو میرے پاس کیس پینڈنگ تھا اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس نہیں تھی اور سپریم کورٹ کو اس کا جو ہے وہ چیزیں نہیں تھی قاضی فائزہ صاحب نے ایک اور چیز جو کہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چھے رکنی بینچ تھا وہ عوام کے اعتماد اس کو حاصل نہیں تھا اور جو عدالتیں ہیں ان کو عوام کے اعتماد حاصل ہونا چاہیے مقدمات کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو عوام کا اعتماد عدلیہ پر نہیں رہے گا قاضی فائزہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور ساتھ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات کی کاروانیاں روکنے کا اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور پھر انہوں نے اس میں چھے ججز کا اور وہ ساری جو چیزیں ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اب اس پر یہ قاضی فائزہ صاحب کا وہ فیصلہ ہے جس کو جاری کیا گیا تھا اور یہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری ہوا جب سپریم کورٹ پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری ہوا چونکہ یہ پہلے اپنے دیر اختیار سے ہٹ کے قاضی فائزہ صاحب نے اس میں فیصلہ دیا تھا اور یہ جو نوٹ ہے اس میں مزید اپنے دیر اختیار سے ہٹ گیا تو اس پر پھر سپریم گوڑا پاکستان نے ویب سائٹ سے ان کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ نہیں تھا یہ اختلافی نوٹ تھا اس اختلافی نوٹ کو ہٹا دیا اور ویب سائٹ پر جو جاری کیا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس بنیاد پر پھر قاضی فائزہ صاحب نے یہ اتراز بھی کیا کہ دیکھیں جی میرا فیصلہ دار اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں اور مختلف خاص جو گروپ ہے جو ہمیشہ سے ہی قاضی فائزہ صاحب کے اس طرح کی معاملات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب نے اگلا ہمارا چیف جسٹس ہونا ہے قاضی فائزہ صاحب کو ان تنازیات میں بہت نیوٹرل ہو کر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور وہ کیا مثال دے رہے ہیں کہ آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے تو چار مہینے رہنا ہے لیکن جو اگلا چیف جسٹس آئے گا اس نے اگر ایک سال رہنا ہے تو وہ اپنے جونئرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہر جونئر اپنے چیف جسٹس کے خلاف ایسی کھڑا ہو جائے گا تو یہ تو ایک اقدار تھی روایات تھی جو ٹریڈیشنز تھی کہ سینئر کے خلاف اگر اختلاف بھی ہوتا تھا تو اب چیمبر میں بیٹھ کے گلہ شکفہ کرتے تھے اس طرح چیزیں باہر نہیں آتی تھی لیکن بدکسمتی سے اب جو چیزیں ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہیں اب قاضی فائزہ صاحب نے پہلے یہ فیصلہ دیا اس فیصلے پر انہوں نے قانون سازی کر دیا سپریم کورٹ ایکٹ بنا دیا پھر جو قاضی فائزہ صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ریجسٹار کے خلاف جس منعات پر ریجسٹار کو ہٹانے کا کہا گیا سپریم کورٹ کے ریجسٹار کو ہٹانے کا کہا گیا اور نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا اب بقائدہ قاضی فائزہ صاحب نے وہ نوٹفکیشن کا نمبر دیا ہے کہ اس نوٹفکیشن کے تحت وفاقی حکومت نے اپنے ملازم کو ہٹا دیا ہے جب ہٹا دیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ ریجسٹار اگر کوئی بینچ فکس کرتا ہے کیس فکس کرتا ہے کسی بینچ میں لگاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا چونکہ اس وقت اس کا عہدے پر بیٹھنا غیر قانونی ہوگا یہ قاضی فائزہ صاحب کا بسیکلی موقف تھا اب جب یہ ساری چیزیں دو ایونٹس ایسے ہوئے کہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا اس پر انہوں نے سپریم کورٹ ایکٹ بنا دیا قاضی فائزہ صاحب نے خط جاری کیا انہوں نے ریجسٹار کو فارغ کر دیا اب قاضی فائزہ صاحب نے اپنے انٹیرم آرڈر کا اختلافی نوٹ یا تفصیلی نوٹ لکھ کے ان کو ایک اور آستہ دیا کہ جی اتر من اللہ صاحب ہو گئے اتر من اللہ صاحب کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ ہو گئے تو وہ سارے کے سارے اگر اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں تو پھر قاضی فائزہ صاحب بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں تاکہ یہ معاملہ آ جائے کہ سپریم کورٹ کے تو جو بڑے سینئر ججز ہیں وہ تو چیف جسٹس کے خلاف ہیں اور پہلے چیف جسٹس کے خلاف جو ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے ان کو ہوتیہ سے اٹھایا جائے ان کو استیفہ جو مانگا جا رہا ہے تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لئے لیکن اس سے کیا ہونا ہے پہلے سپریم کورٹ میں آٹھ ججز تو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو کیوریٹو ریویو تھا ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیل فور شہباز حکومت نے کابینہ نے منظوری دی اور کہا کہ جو کیوریٹو ریویو تھا کاضی فائزہ کے اخلاف اس کو واپس لیا جائے وفا کی حکومت کی جانب سے اب اس کی جو درخواست تھی ویڈراؤ کرنے کی وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے فکس کر دی ہے عمرتہ بندیال صاحب خود اس درخواست پر سمات کرنے جا رہے ہیں چیمبر میں حکومت کی جانب سے کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست کو سمات کے لیے مقرر کیا گیا ہے دس اپریل کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب پاکستان خود اس کو اوپر سمات کریں گے اب یہ وہ چیز تھی کاضی فائزہ صاحب کا خیصلہ اور حکومت کا آگے سے جو رسپونس کیوریٹو ریویو واپس لے کے اس پر اب جو درخواست ہے حکومت کی اس کو سننے کون جا رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب پاکستان سننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دس اپریل کو بڑا سرپرائز ملے گا اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد